بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویکلی اورسکوپ کے ساتھ اسٹرالیجنسی اور محمد علی زنجانی ایکی ٹی وی سے حاضر ہوں 29 جنوری سے لے کے 4 فروری 2023 تک یہ ہفتہ تمام دارک سائنس کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کروں گا آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برجہ حمل ایریز سے برجہ حمل ایریز 29 جنوری سے 4 فروری یہ ہفتہ آپ کے لیے اس ویک کا آغاز اپنی ذاتی حیثیت کو استعمال کرنا اپنے تعلقات کو بہتر کرنا اپنے ریلیشنشپس کو بہتر کرنا گھریل و معاملات کی طرف سنجید کی سے توجہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں خریداری شاپنگ کرنے میں دلچسپی رہے گی ضروریات زندگی کی چیزوں کو پورا کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں ازدواجی زندگی کے معاملات بہتری کی طرف گامزن ہے کہ اگر حضمن وائف کے ماں بین کسی بھی وجہ سے کوئی اختلاف پائے جا رہا ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش آپ لوگوں کی جانب سے پہلا قدم جو ہے وہ رکھا جائے گا فنانچلی طور پہ بھی اس ویک کو اگر دیکھیں تو برج حمل والوں کے لیے بہتر رہے گا پیسے سیونگ اس حوالے سے بہتر حکمت عملی کو ترتیب دینا اور اپنی مشکلات کو تھوڑا سا کم کرنے کے حالے سے بھی کوئی اچھے مشیر مل جانا بڑوں کی بزرگوں کی مشاورت سے اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر کسی بھی وجہ سے کوئی آپ کے اوپر الزامات ہیں لیگیشنز ہیں اس کو دور کرنے میں کافی حد تک کامیابی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی اور دوستوں کے ساتھ گپ شب مشاورت کرنا آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہمراض ایڈوائزز کے ساتھ جو ہیں چیزیں اپنی شیئر کریں گے اس کا موقع بھی ملے گا کہ چھٹی ہونے کے باوجود کچھ پرننگ کام ادھور کام مکمل کرنے پڑے اور جو چھٹی ہے اس کو قربان کرنا پڑے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں بہتری کے مکانات رہیں گے زمین جائداد پروپٹی کی خرید و فروغ میں دلچسپی رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بیرونم السفر ایمگریشن کے حوالے سے معاملات میں بھی آسانی رہے گی صحت کی اگر بات کرے تو الحمدللہ اس ویک میں صحت آپ کی بہتر رہے گی کہ کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی پریشانی یا فکر بندی والی بات نہیں یا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ خوشخورا کی بدپریزی پہلے سے کسی بیماری کا شکار ہے اور ڈاکٹرز نے جس حوالے سے آپ کو منع کیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کی جو زمان کا چسکہ ہے وہ ختم نہ ہونا آپ کو دوبارہ سے بیماری کی درف لے کر جا سکتا ہے دروائز آپ کی صحت اس ویک میں بہتر رہے گی کاروباری حضرات کے لیے اس ویک میں مسروفیت نظر آتی ہے کام کا آج کاروبار میں منا اگر رجحان بھی رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور بیروزگار افراد کوشش کریں اس ویک میں قسمت آپ کو موقع دے سکتی ہے اور وہ افراد جو سٹوڈنٹس ہیں تعلیمی اعتبار سے پڑھ رہے ہیں تو ویکنڈ آپ کے لیے خاصا مسروف رہے گا کہ ویکنڈ میں آپ کی مسروفیت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کسی بھی قسم کا بہانہ یا راہ فرار جو ہے وہ کام نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قابضو نو سو تین دفعہ اس کو پڑھئے گا اپول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سب ذرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکھا لیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجسار ٹارس کے جانب برجسار ٹارس 29 جنوری سے 4 فروری یہ ہفتہ اخراجات سے آغاز ہوتا وہاں دکھائی دیتا ہے نظربت کا شکار ہو سکتے تنہائی کا شکار کرز لینے کے حوالے سے دشواری پیدا ہو سکتی ہے لیکن وہ افراد جنہوں نے پہلے سے کرز لیا ہوا ہے اس کی ادائیگی کرنا چاہ رہے ہیں اتارنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے آسانی جو ہے تھوڑی سی رہے گی اگر کسی سے پیسے لینے ہیں کسی دوسرے شہر بھی جانا پڑ سکتا ہے یا ٹراولنگ اگر آپ کی رہے گی اس میں بھی خرچہ ضرورت سے زیادہ کہ جو آپ کا پلان تھا ٹراول کا بجٹ تھا اس سے بڑھ کے خرچہ ہو سکتا ہے بین ملائے مہمان آپ کے گھر تشریف لاتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں شریک حیات کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ شریک حیات کے ساتھ اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ بہت پیارا آپ سے ناراض ہو سکتا ہے آپ کی بہت ساری چیزوں میں ادم دلچسپی اس ویک کے پہلے تین دن میں رہتی ہوئی دکھائے دیتی ہے لیکن واقعی آیا اگر دیکھے جائیں تو اس ویک کے درمین حصہ آپ کے لیے ہیلتھ کے حالے سے بڑا بہتر رہے گیا ہیلتھ آپ کی امپروب ہوگی آپ کا کانفیڈنس لیول اپ بحال ہوگا خریداری کریں گے خراجات پہ قابو پایا جائے گا تنہائی جو شکار تھے وہ ختم نظر بد کے جو معاملات تھے اس میں بھی بہتری آنا شروع ہوگی اور مد مقابل افراد آپ کے لیے سپورٹیو رہتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں روز بارہ کی ان کا معامدن کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ بہتری کے امکانات درمینے حصے میں رہیں گے لیکن ویکنڈ کے اوپر دوبارہ سے جو اخراجات ہیں ان کا تھوڑا سا بڑھ جانا یا بزرگوں کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے اس پہ خرچہ بیماری پہ خرچہ وہ طبع دکھائی دیتا ہے گھر کا ماحول بارال پر سکون رہے گا والد اور والدہ دونوں آپ کے لیے سپورٹیو رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ تحمل مزاجی خاص طور پر جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ بہت محتاط روئیہ ان کو اگر آپ کی ضرورت یا سپورٹ چاہیے تو ضرور ان کی مدد کیجئے گا پڑوسوں کے ساتھ چھوٹی کسی بات پر اختلافات پیدا ہو سکتا ہے محبت کرنے والوں کے لیے محتاط رہنے کا اشارہ ہے سوڈنٹس کے لیے بھی اپنی جو دلچسپی ہے تعلیمی معاملات میں ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے اپنے اسادزہ سے رابطے کی بحالی کی ضرورت ہے کاروباری افراد کے لیے یہ بھی خاصا مصروف رہ سکتا ہے وہ افراد جو بے روزگار ہیں آپ کو ابھی کوشش کرنی ہیں محنت کرنی ہیں آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں میں بھی شاید آپ کی یہ جو نوکری کی تلاش ہے وہ ختم ہو جائے بیرونمال سفر امیگریشن بیرونمال مقیم افراد کو اپنے روز و شب اپنی حد تک محدود رکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حافظو نائن ایٹی نائن دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کی جانب برج جوزہ جمنائے 29 جنوری سے چار فروری یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے رسک روزگار میں بہتری کے مواقع مہیا کرے گا کاروری افراد کے لیے منافع رہے گا ریلیشنشپ میں فائدہ مل سکتا ہے کسی سے اس نیت سے ملاقات کر رہے ہیں کہ آگے چل کے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا تو میں بھی شاید یہ وہی ویک ہے کہ اس کے آغاز میں کسی سے بھی آپ فائدہ لینا چاہ رہے ہیں اس میں آسانی رہے گی کسی اہم شخصیت سے ملاقات متوقع کسی اہم میٹنگ کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنے شعبے سے منسلک افراد سے ملاقات رہے گی روحانی محافل میں شرکت ہو سکتی ہے مذہبی رجانات کی طرف دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ولاد کے روز و شب ان کی نگداش ان کے تعلیمی معاملات ان کی تربیت کے معاملات میں بھی خاصی دلچسپی جوزہ والے والدین اس ویک کے آغاز میں لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آرلائن ٹریڈنگ کرپٹو کرنسی سٹاک شرز میں آپ اپنی قسمت کو آزماتے ہیں تو اس ویک کے پہلے دو دن آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اس ویک کا درمینی حصہ اخراجات سے بھرپور رہے گا کہ کچھ ایسے خرچے بھی کرنے پڑیں گے جو میں بھی شاید آپ کے وہم و گوان میں نہ ہو صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں ازدواجی زندگی کے معاملات بکار کا شکار ہو سکتے ہیں نوکری کے دوران مشکلات کو محسوس کریں گے اور آپ کو کشو کاؤز نوٹس قسم کی ایسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو بہت زیادہ محتاط رہیے گا لیکن اس ویک کا جو اختتام ہوگا ویکنڈ ان اخراجات کو کنٹرول کرے گا چیزوں میں تسلسل لوٹ کے آئے گا تحمل مزاجی شایستگی آپ کے مزاج میں پیدا ہوگی کانفیڈنس لیول آپ کا بہتر رہے گا گھومنا پھرنا سہر و تفریق کی طرف توجہ رہے گی ازدواجی زندگی کے معاملات جو اس ویک کے درمینی حصے میں خراب ہونے کا جو خدشہ تھا وہ بہتری کی طرف جائیں گے اور وہ برجو جوزہ والے افراد جو ابھی تک کمارے ہیں اور ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تو ویکنڈ پہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی رشتے کی بات چی چل رہی ہے اس میں بات پائے تکمیل تک پہن جائے اور اپنے بچوں کے حوالے سے میں پہلی بھی کہوں گا خاص طور پر اس ویک میں بہت زیادہ کیرفل رہے دشتداروں کے ساتھ محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہے کاروباری حضرات کے لیے یہ ویگ مصروفیت سے بھرپور رہے گا اور گھرے لئے ذمہ داریاں بھی سنجیدگی اختیار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے والدین کی جانب سے فائدہ متوقع طور پر مل سکتا ہے اور اگر آپ کے والدین اور آپ کے شریک حیات کے ساتھ کچھ اختلافات چل رہے ہیں اس کو درست کرنے کا موقع بھی ملے گا اللہ تعالیٰ کا اقنام ہے یازار ایک ہزار ایک دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرکھ رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ سرطان کینسر کی جانب برجہ سرطان کینسر 29 زنوری سے 4 فروری 2023 یہ ہفتہ یوں لگتا ہے کہ جیسے برجہ سرطان والوں یہ ٹھان لی ہے کہ اب ہم نے زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے پہلے سے بھی اگر آپ کے اوپر ذمہ داریاں تھیں پہلے سے بھی اگر آپ نائن ٹو فائف کام کر رہے ہیں پہلے سے بھی گھرے لو ذمہ داریوں کی طرف آپ کی سنجیدگی رہتی ہے لیکن اس ویک میں آپ بلکل یوں لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ریفرش کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں کہ تمام چیزوں کو نئے سرے سے شروع کرنا نئے طریقے سے سمجھنا ان کو مزید رفائن کرنا ریلیشنشپس کے اندر بڑے محتاط رہتے ہوئے اس ویک میں چل رہے ہیں اور اپنی جو کاروباری ذمہ داری ہے اپنی نوکری کی جو ذمہ داری ہے اپنے کریئر کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بڑے محتاط انداز میں بہتر انداز میں لے کر چلنے کی کوشش کریں گے روزگار کے حصول کے لیے بے روزگار افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا کاروبار میں کوئی امسمنٹ کرنا شاہر ہیں اس میں بہتر مواقع شراکداری کے حوالے سے بھی مل سکتے ہیں آپ کو وہ افراد جنہوں نے زندگی میں ابھی تک نہیں سوچا ہم نے کرنا کیا ہے وہ بھی کسی ایک حتمی فیصلے پر پہنچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کی عزت کو سراہا جائے گا تعریفی جملے سننے کو بل سکتے ہیں ترقی پروموشن کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے اس بیق کا درمیانی حصہ روزگار کے منافع کے حوالے سے بہتر کوئی ایک درینا خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے محبت کرنے والوں کے لیے بہتری کماوا کے رہیں گے اولاد کی خوشی مجسر آئے گی بڑے بہنبائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر سمت میں چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کسی اہم فرد شخصیت سے ملاقات کسی اہم میٹنگ کا حصہ بننا روحانیت کے شوق میں بتدریج اضافہ دکھائی دیتا ہے کسی تقریب میں شرکت کر کے خوشی محسوس کریں گے دوستوں کے ساتھ ملاقات رہے گی مشاورت رہے گی اپنے ہمراض ایڈوائزز کے ساتھ بھی بہت سے معاملات زیرے بحث آئیں گے بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات بگاڑ کا شکار ہے اس کو سودھارنے کا موقع ملے گا البتہ کو چھوٹی موٹی بیماری آپ کے لیے پریشانی پیدا کر سکتی ہے یا بچوں کی صحت کو لے کر فکر مندی بھی پیدا ہو سکتی ہے اس ویک کا درمیانی حصہ محتاط رہنے کا ہے اخراجات سے بھرپور رہے گا کرز اتارنے کے لیے بہتر مواقع مجسر آئیں گے تھوڑا سا ریلیف ملتا ہوا دکھائے دیتا ہے شریک حیات کے ساتھ ویکنڈ میں کچھ چھوٹی سی بات پر اختلافات پیدا ہو سکتا ہے یا ان کی صحت ڈسٹرب ہونے کا خدشہ پائے جاتا ہے آپ کے ملازم آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عظیمو ایک ہزار بیس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجِ اسد لیو کی جانب برجِ اسد لیو 29 جنوری سے 4 فروری یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کروں گا برجِ اسد والوں کے لیے ایک طویل عرصے کے بعد بڑا بہترین ویک آنے جا رہے جس میں ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور پر میں بھی تھوڑا سا دباؤ میں ہوں یا ہیلتھ کے حوالے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ویک محسوس کر رہے ہوں کسی کو تلاش کر رہے ہیں کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں لیکن یہ ویک آپ کے لیے قدرت مہربانی یہ کرے گی کہ بہت سے معاملات میں آسان رہے گا آپ کے کاموں میں سکسس کی ریشو 80-90% دکھائی دیتی ہے روحانیت نیند کا پرسکون ہونا مذہبی رجانات کی طرف توجہ رہنا اپنا علم تجربہ قابلیت دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بزرگوں کی خدمت کرنا والدین کی قربت رہنا اپنے جو ٹوٹے ہوئے تعلق تھے ریلیشن تھے ان کو بہتر کرنے کی طرف جانا ولد فہمی کو ختم کرنا گفتگو میں پہل کرنا ناراض افراد رشتداروں کو منانے کی کوشش کرنا سجیدگی کے ساتھ اپنے رسک روزگار کی جانب سوچتے ہوئے اور فیملی امور پہ بھی توجہ رہے گی گھر میں مہمانوں کی عام درفت ہو سکتی ہے آپ کی ذات کو سرہ جائے گا آپ کا انداز دوسروں کے لیے ایک اچھے مشیر کا ہوگا آپ کسی کو بھی اس ویک میں کو مشورہ دیں گے وہ اس کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اپنی ذات کے لیے تھوڑا سا کنفیجنل گبرارٹ کا شکار ہیں لیکن دوسروں کے لیے گبرارٹ آپ کے اندر موجود نظر نہیں آتی ویکنڈ پہ کسی تقریب میں شرکت کر کے خوشی ملے گی دوستوں سے ملاقات رہے گی محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی اس ویک بے تعلیمی اعتبار سے سٹورنٹس کی دلچسپی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے بیرون ملک سفر یا علا تعلیم کے حصول کے لیے جانے والے افراد آپ کے لیے آسانی رہے گی جو افراد روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جانے کے خواہ ہیں یا خواہش مند ہیں آپ کے بھی امیگریشن ویزے کے حصول میں آسانی یا کوئی بہتر آپ کو ایجنٹ بغیرہ مل سکتا ہے اور اگر آپ پہلے سے بیرون ملک موجود ہیں وہاں پہ کسی بھی حالے سے کوئی لیگل ٹرمز اور گرنیشن آپ کی چل رہی ہے وہ رہے گی گھر کی شفٹنگ بہرحال ہو سکتی ہے کہ اس ویک میں ہو سکتا آپ کو اپنی رہائش تبدیل کرنی پڑے اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑے کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے نظر ضرور آتی ہے گھر کی تزین و عرائش میں دلچسپی کا بڑھ جانا اپنی ذاتی سواری کی چیک منٹینس کرنے کا موقع ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کو خریدنے میں کوئی نئی سواری گاڑی لینا چاہ رہے اس میں بھی آپ لوگوں کو آسانی رہے چھوٹے بہن بھائی آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے بڑوں کے ساتھ ویکنڈ پہ ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹی سی بات پہ اختلافات پیدا ہو لیکن بات درگزر ہو جائے گی رفع دفع ہو جائے گی اور ہونا بھی ایسی چاہیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غنی ایک ہزار ساٹھ دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو 29 جنوری سے لے کے چار فروری یہ ہفتہ آپ کے لیے اس ویک کے آغاز کے آئیام ناومیدی مایوسی رکاوٹیں بلا وجہ کی روک ٹوک میں بھی شاید آپ کو برداشت کرنی پڑے ویراست کے حوالے سے معاملات میں تھوڑا سا پریشانی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے رشتہ داروں کے روئے آپ کے لیے بیچینی پیدا کریں گے مایوسی اخراجات بڑھ سکتے ہیں آپ کے لہجے میں تلخی آپ کے الفاظ جو ہیں دوسروں کی دلازاری کر سکتے ہیں تو گفتگو کرنے سے پہلے الفاظ کا چناؤں بڑا سوچ سمجھ کر کیجئے گا پرانے دوستوں سے مایوسی پیدا ہونا بزرگوں کی جانب سے ڈانڈابٹ رہنا اور اس ویک میں حلبتہ آپ کے سسرال والے آپ کے لیے بڑے سپورٹیو رہیں گے دورانے سفر احتیاط کیجئے گا حادثات یا اجنبی افراد آپ کے لیے نقصان میں ثابت ہو سکتے ہیں اس ویک میں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے اور نوکری پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں اضافہ دکھائی دیتا ہے کسی بھی الیگل ایکٹیویٹی کا حصہ مت بنیے گا پکڑے جانے کا اندیشہ ہے اس ویک کا درمیانے حصہ ان تمام ناؤمیدی اور مایوسیوں کو ختم کرے گا آپ کی خواہشات آپ کے مقدر کو سوارے گی اور آپ کا مقدر آپ کی خواہشات کو پورا کرے گا آپ اپنے اندر ایک نئی تبدیلی کو محسوس کریں گے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو آپ اپنے مذہبی رجانات کی طرف ان کو فالو کرنے کے قائل ہونا شروع ہوں گے ایکسسائز برزش کا آغاز ہو سکتا ہے اور وہ عمر آپ کے ساتھ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بیرون مل سفر کی خواہش پیدا ہونا یا بیرون مل جانے کے حوالے سے معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے عدرون مل سفر متوقع ہے کہ کسی ضروری کام کے غرض سے آپ کو ٹرائول کرنا پڑے ویکنڈ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اور ویکنڈ پہ جو لوگ اپنے نوکری کی تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے بارال آسانی رہے گی گھرے لوزمداریوں میں اضافہ ہونا دوستوں کا گھر پہ تشریف لانا ان کے لیے گیٹ ٹوگیدر کھانے کا احتمام کرنے کا موقع ملے گا عزدواجی زندگی کے معاملات بہتر رہیں گے فنانچلی طور پہ یہ ویک آپ کے لیے بہتر یا اچھا نہیں ہے بس ایک ملے جلے روجانات رہیں گے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی ضروریات آپ کی پوری ہوتی رہیں گی اور آپ کے پیسے گم سکتے ہیں چوری ہو سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق آپ کی احساساجات سے ہے چاہے وہ زیورات ہوں یا کسی اور شکل میں کسی اور کرنسی کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اس کے بھی گم ہونے کا خدش ہے تو اپنے ملازمین اپنے ورکس کے اوپر نظر ضرور رکھئے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ذوالجلال والاکرام اس کو گیارہ سو دفعہ پڑھئے گا اول آخر چہدہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جانب برجہ میزان لبرا 29 جنوری سے لے کے چار فروری یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برجہ میزان اس بھی کا آغاز خریداری شاپنگ ملبوسات خریدنا نئے نئے کپڑے خریدنے میں دلچسپی کا بڑھ جانا ضروریات زندگی کی چیزوں کو خریدتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ پورا کا پورا ویک آپ کا شاپنگ میں گزر جائے سنجیدگی آپ کے مزاج کا حصہ رہے گی بد مقابل افراد جن سے آپ نے فیور یا سپورٹ کو فائدہ لینا ہے آپ کے لیے فائدہ بند رہیں گے اس ویک میں آپ کا لائف پارٹنر آغاز میں آپ کے لیے بڑا سپورٹیو رہے گا لیکن دربینی حصے میں میاں بیوی کے ماں بین اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اور سنی سنائی باتوں پر کام دھرنے سے بہتر ہے کہ آپس میں موجود رنجیشوں کو خود پہل کرتے ہوئے دور کر لیں تو بہتر رہے گا اس ویک کے آغاز میں فانانچلی طور پر چیزیں اسٹیبل رہیں گی سیر و تفریغ ہم نے پھرنے کی طرف رجحان آپ کا جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے غیر شادی شدہ افراد کی باچی چلنا تیپانا متوقع نظراتی ہے دور دراز کے مقام پہ رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کریں گے اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہے اس کو منانے کی کوشش کریں گے کاروباری دلچسپی بڑھ جانا شراکداروں کے ساتھ اہم نویت کے معاملات ذریعہ بحثاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ویک کا درمینی حصہ ویراستی معاملات کو اُبھارے گا خوشگوار رہے گا سفر اگر آپ کہیں پہ ٹرائول کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اوپر آئید الزامات الیگیشنز کو دور کریں گے نوکری پشافرات کی ذمہ داریاں بڑھ جانا اور اس کو ایسا نانداز میں نبھانا آپ کے افسران آپ کی عزت کو سراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ابھی ترقی پروموشن کے حوالے سے منزل تھوڑی سی دور ہے اس ویک کا اختتام آپ کے اندر روحانیت کے شوق کو بیدار کرے گا نیند کو پرسکون کرے گا ویکنڈ پہ اگر کوئی خواب دیکھیں آخری دو دن تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجئے گا اس میں مستقبل کے حوالے سے کچھ اشارے آپ کو مل سکتے ہیں بزرگوں کے خدمت کرنے کا موقع ملے گا متوقع ہے کہ کسی بیمار کی آیادت کے لیے آپ ٹرائول کریں گھرے لو ذمہ داریاں آروج پر ہوں گی صحت اگر آپ کی دیکھی جائے تو الحمدللہ صحت اس ویک میں آپ کی بہتر اور ٹھیک نظر آتی ہے لیکن شوقیہ آپ اپنے طبیب یا ڈاکٹر سے کسی چھوٹی سی چیز کے اوپر رابطے میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا کسی فیملی ممبر کے لیے بھی آپ کو شاید ملنا پڑے رشتداروں سے مایوسی پیدا ہوگی کہ آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کی جانب سے کچھ ایسی باتیں سننے کو ملے گی جس سے تھوڑی سی دل ازاری ہوتی ہے لیکن دل کو کشادہ رکھیے گا درگزر کرنا آپ کا بہترین حسن عمل ہونا چاہیے دوستوں کیے ساتھ گزارہ علمہ وقت آپ کے لیے بہتر رہیں گے دوست آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں پیسے کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کر کیجئے گا لیندن کے معاملات میں احتیاط کریں انجال لوگوں پر ٹرس کرنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے اگر آپ نے ابھی تک اپنے لیے کوئی نہ کوئی گھر فائنل نہیں کیا یا اس کی تلاش کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ کوئی ذاتی گھر لینے کے حوالے سے بھی فائدہ بند ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مغنی گیارہ ست دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکال لیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی جانب برج اکرب سکورپیو 29 جنوری سے لے کے چار فروری یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا برج اکرب والوں کا اس ویک کا آغاز صحت کے ڈسٹرب ہونے سے ہو سکتا ہے انریسٹ رہنا بے خوابی کی قفیت میں رہنا نیند کا پورا نہ ہونا سر کا بھاری رہنا نظر ابت کا شکار ہو سکتے ہیں دورانے نوکری مشکلات کو محسوس کرنا ساتھ چلنے والے افراد اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتیں گے اور تمام ملبع آپ کے اوپر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو بہتر ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ سے انجام دے دوسروں پر اندھا اعتماد بلائنٹ رس کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے قانونی معاملات میں بہتری کے امکانات بہرحل رہیں گے اگر کہیں پہ بھی کولیٹیگیشن کے معاملات چل رہے ہیں آسانی رہے گی انجان لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے سنی سنائی باتوں پر کان مندھرئے گا ایک انجانہ ڈر خوف بے جینی آپ کے اندر فرسٹریشن کو پیدا کر سکتی ہے خرچہ بڑھے گا پنملہ مہمان گھر تشریف لائیں گے خدمت خاطر توازو کرنی پڑے گی اس ویک کا درمیانی حصہ بتا آپ کے لیے بہتر رہے گا وہ افراد جو غیر شادی شدہ ہیں آپ کے لیے بہتری کے امکانات رہیں گے ازدواجی زندگی کے معاملات میں سکھ رہے گا شریک حیات دوست بن کر رہے گا مستقبل کے حوالے سے بہتر مشاورت رہتی ہوئی دکائی دیتی ہے والدین سپورٹیو رہیں گے انکم میں اضافہ ہوگا اگر آپ ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ فنانچلی طور پر سٹیبلیٹی کو محسوس کریں گے لیکن اس ویک کا جو اختتام ہے وہ فنانچل سٹیبلیٹی کو پھر سے ڈسٹرپ کرے گا کہ ادھر سے پیسے آئے اور کدھر چلے گے پتا بھی نہیں چلا تو اپنی سیونگ کے لیے کو بہتر حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہے رشتہ داروں کے روئے ہم آیوز کریں گے دورانے سفر مشکلات پیش آ سکتی ہیں کشکوراکی سے پرحیز کیجئے گا دوست آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات میں بہتری فیملی ریسپونسیبلیٹیز میں اضافہ دکھائی دیتا ہے بچوں کی جانب سے خوشی مجسر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے محبت کرنے والوں کے لیے اس ویگ میں آسان ہی رہے گی وہ افراج جو آلنین ٹریڈنگ بزنس یا کرپٹو کرنسی میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ کے لیے بھی اس ویگ میں بہتری یا منافع کا رجحان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن اتنی انویسمنٹ کیجئے گا جتنی ضرورت ہے لمبی چلانگ مارنا آپ کو ایک اندھے کھویں کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کر انویسمنٹ کریں پیسہ اتنا انویسٹ کریں کہ بیک اپ پلان آپ کا ضرور ہونا شاہیے نوکری کے حصول کے لیے کی گی کوشش میں دشواری محسوس کریں گے لوگوں کے روئی آپ کو بارال محسوس ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ظاہر ہو ایک ہزار ایک سو چھے دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سور کرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس ایجیٹیریس کی جانب برجہ کاؤس ایجیٹیریس 29 جنوری سے لے کر چار فروری دو ہزار تئیس یہ ہفتہ آغاز بہت زیادہ رومنٹک انداز میں ہو رہا ہے کہ آپ کے مزاج کو اگر میں دیکھوں تو طبیعت کو انتہائی عاشقانہ کہ دل کر رہا ہے کسی سے محبت کریں کسی سے پیار کریں کسی کے ذلف کے عصیر ہو جائے دل کی دھڑکنیں کچھ ایسے بھی برجہ کاؤس والے افراد ہوں گے جن کا نہ تو کوئی لف پارٹنر ہوگا نہ کوئی محبوب ہوگا اس کے باوجود اتنے پھدکتے ہوئے مچلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کو پکڑنا جیسے وہ ایک مینڈک ہوتا ہے نا تلا آپ کا وہ چھلانگ مارتا رہتا ہے بلا وجہ تو حالت اس دفعہ آپ کی بھی ہوئی ہے تو حضور محبت کرنے کے لیے کوئی محبوب بھی ہونا چاہیے بغیر محبوب کے محبت جو ہے وہ انعیام میں اگر آپ کریں گے تو میں بھی وہ آپ کو بیرہ روی کی طرف لے کر جا سکتی ہے غیر شریعہ مال کی طرف لے کر جا سکتی ہے تو کوشش کریں کہ اس چیز سے جتنا بچیں اتنا اچھا ہے بدنامی کا دشا بھی بہرحل پایا جاتا ہے اپنی مصروفیت کو ترک کر کے بچوں کے ساتھ بہتر وقت گزارنے کی کوشش کریں گے ان کے روز و شب ان کے معاملات وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کمیونکیشن لیول آپ کا امپروو رہے گا اپنے شعبے سے منسلک افراد کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے کسی اہم میٹنگ کا حصہ کوئی سرکاری اہددار سے ملاقات آپ کی کوئی ایک دیرینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے کاروبری افراد کے لیے منافق ارجان اس ویک کے آغاز میں نظر آتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں گے بچے کسی وجہ سے اپنے ازدواجی زندگی کے معاملات میں لڑ رہے ہیں ان کے معاملات کو سلجانے کا موقع ملے گا اس ویک کا درمینی حصہ آپ کی صحت کے لیے کچھ اتنا بہتر نہیں ہے انڈریسٹ ہو سکتے ہیں نین ڈسٹرب ہو سکتی ہے ڈر خوف پیچینی کی کیفیت پیدا ہونا خرچے کا بڑھ جانا تنہائی کا احساس ہونا دوسروں کے ساتھ دل کی بات کرتے کرتے رک جانا چیزیں شیئر کرتے ہوئے شرمانا ہیزیٹیشن پیدا ہو جانا کہ لوگ کیا کہیں گے اس طرح کہ اپنے آپ سے گفتگو کریں گے اور اپنے آپ کو ہی جواب دیں گے یہ کیفیت نظر آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے کم از کم بالدین سے بزرگوں سے جب بڑے کوئی قریبی آپ کے دوست ہیں ان سے ضرور اپنی باتوں کو شیئر کریں ہم نے شریک آیات کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں کیونکہ ویکنڈ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھے گا قریداری کرتے ہوئے بھی بار نظر آتے ہیں اور جو افراد ابھی تک شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بھی بہتر رہے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غفار ایک ہزار دو سو اکاسی دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون 29 جنوری سے لے کے چار فروری دو ہزار تئیس یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برج جدی والوں کا تو دل کر رہا ہے کہ اس ویک میں ہم اپنے لحاب سے باہر ہی نہ نکلیں ہم اپنے حجرے سے باہر ہی نہ جائیں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہیں یہ بیکنڈ کیسے ختم ہو گیا اب دوبارہ سے ہمیں کام کرنا پڑے گا حالانکہ یہ واحد برج ہے جو بڑے بہترین بوس ہوتے ہیں بہترین افسر ہوتے ہیں بہترین بزنس مین یا بزنس ممن ہوتے ہیں لیکن اس ویک میں کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا بدل کر رہا گھر میں رہیں اور گھرے لو معاملات کو ہی سجیدگی سے دیکھتے رہیں تو اس میزاج کو ترک کرنا ہوگا کیونکہ یہ ویک آپ سے چینج اور تبدیلی چاہتا ہے کام کی یہ چاہتا ہے کہ گھر کی تیزین و آرائش کی جائے گھر کی صفائی سترائی کی جائے گھر میں کچھ مہمانوں کو بلائے جائے اور مہمانوں کے خدمت کی جائے عزواجی زندگی کے معاملات پر سکون رہیں گے فرنانچری طور پر یہ ویک آپ کے لیے بہتر دکھائی دیتا ہے گو کہ اس ویک میں اگر میں دیکھوں تو تمام کے تمام پلانٹس چاہے وہ آپ کی پسنالیٹی کے حوالے سے ہوں گھومنے پھرنے کے حوالے سے ہوں فرنانچلی طور پر ہوں مہنت ہے اس کا صلح ہے تمام چیزیں بڑی بہترین نظر آتی ہیں ریلیشنشپس آپ کے بڑے بہترین نظر آتے ہیں لیکن دو چیزیں تھوڑی سی ڈسٹربنگ رہیں گی کہ ایک تو آپ کے والد ان کی صحت کی طرف توجہ دیں اور آپ کے کاموں میں سستی رہے گی اور یہ سستی اس وجہ سے نہیں ہے کوئی قدرتی عمل نہیں ہے آپ لوگ خود سے اپنے کاموں کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے گو کہ اپنے دماغ میں بڑا اگریشن رکھیں گے دوسروں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور خود پتہ نہیں کہاں پہ موجود ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں ایک ڈائری بنائیں تاکہ اس ویک کو آپ زائع نہ کریں یہ ویک آپ کے لئے بڑا اہم اور امپورٹن ہے اس ویک میں کی گئی محنت زائع نہیں ہوگی فنانشلی طور پر چیزیں بہتر رہیں گی بے روزگار افراد کو روزگار کی تلاش کے لیے بہت محنت کرنی ہے کیونکہ یہ ہفتہ آپ کو کسی اچھے منصب پر بٹھا سکتا ہے اگر آپ پہلے سے کسی پوسٹ پر موجود ہیں وہاں سے مزید آگے ترقی کی طرف جا سکتے ہیں آپ اس حوالے سے کسی سے کچھ سفارش کروانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بہتری رہے گی کام کا آج کاروبار میں مزید انویسمنٹ کرنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں آسانی رہے گی بیرون ملت سفر جو کرنے افراد ان کو میں ایک مشورہ دوں گا کہ اگر تو تھوڑا سا آگے ہو سکتا ہے بہتر ہے نہیں تو سفر سے پہلے اپنا صدقہ خیرات دے کر ضرور نکلیے گا کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن دورانے سفر کچھ مشکلات تھوڑی سی محسوس ہو سکتی ہیں سفر ضرورت سے زیادہ طویل بھی ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے خرچہ بھی آپ کو ناچاہتے ہوئے کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غفور ایک ہزار دو سو چھاسی دفعہ اس کو پڑیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکوئریس کی جانب برج دلو ایکوئریس 29 جنوری سے لے کر چار فروری 2023 یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں اور برج دلو والوں کا جو مزاج لگ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جنوری جیسے ابھی ختم بھی نہیں ہوا اور فروری شروع نہیں ہوا کہ اس ویک میں اتنے زیادہ مصروف اتنے زیادہ پروڈکٹف کہ نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش نہ پتہ دن کب ہوا رات کب ہو گئی پتہ نہیں کس دھن میں مگن ہے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کی تلاش میں محنت اور محنت کرتے چلے جا رہے ہیں بہرحال یہ ویک آپ کے لئے ایک اچھا ویک اس انداز میں ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ اس ویک کو اگر محنت سے گزار رہے ہیں تو آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی کچھ چیزوں کے اندر آپ کو جیسے انسان بائی ڈیزائن اپنی چیزوں کو لے کر چلتا ہے تو اپنے نصیب کو بہتر کرنے کے لئے آپ کو تھوڑی محنت کرنی ہے آپ کا یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے الحمدللہ بہتر لیکن جن لوگوں کو دمے کی یا سانس کی پرابلم رہتی ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے پھے پڑے چھاتی خواتین خاص طور پر آپ کو بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کوئی الرجی ہے جیسے لوگوں کو چھینکوں کی الرجی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کیرفل رہنے کی ضرورت ہے درمیانی حصہ مہمانوں کے خدمت کرنے کا ہفتہ ہے کہ گھر میں مہمان آنا گھر کی تذیر اور آج کرنا والدہ کی قربت رہنا والدہ کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا اپنے رسک روزگار کے حوالے سے سجیدگی سے سوچ رہے ہیں ماضی میں بھی کسی چیز پر محنت کر رہے تھے اس کے مصبت نتائج اور اس کا صلح جو ہے وہ مل جانا کہای دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے ویکنڈ آپ بالکل اپنی مصروفیت کو ترک کر دیں اور اپنے بچوں کے ساتھ جو والدین ہیں وہ وقت وزارنے کی کوشش کریں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی آپ کو مزید ابھی انتظار کرنا ہے یہ ہفتہ شادی ہونے کے حوالے سے یا تیپ آنے کے حوالے سے کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے بلکہ بعد ہو سکتا ہے بلکل ہی ختم ہو جائے شریک حیات کے ساتھ اختلافات کچھ معاملات میں ہو سکتے ہیں آپ کے وقت نہ دینے کی وجہ سے یا گھرلو معاملات میں عدد دلچسپی گھرلو معاملات میں نہیں کہوں گا کہ ریلیشنشپ میں عدد دلچسپی کی وجہ سے اختلافات میاں بیوی کے ماں بین یا شراکت دار کہ کسی کے ساتھ مل کر آپ پارٹنرشپ میں کچھ کام کر رہے ہیں وہ یہ گلہ کر سکتا ہے کہ آپ کی دلچسپی نہیں ہے اس وجہ سے اختلافات ہو سکتے ہیں اللہ تعالی کا ایک نام ہے یا متعالی فائی فیفٹی ون ٹائمزز کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسز کی جانے برجہود پائیسز 29 جنوری سے لے کے چار فروری یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کروں گا برجہود والوں کے لیے اس ویق کا آغاز ایک تو اتنی میٹھی زبان اتنے اچھے الفاظ کہ لگتا ہے دوسروں کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے الفاظ کو نئے اور بڑے بادب طریقے سے استعمال کرنے جو کہ اچھی بات ہے کہ اس میں بڑوں کا احترام رہے گا بزرگوں کی مشاورت رہے گی دوسروں سے دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا اور اپنی دل کی بات کر کے کچھ دوسروں کی دل کی باتیں بھی سنیں گے پرانے دوستوں سے اچھانک رابطے کی بحالی خوشکواری کا تاثر پیدا کرے گی خوشکوارا کی کہ ایسے جیسے آپ کھل کے کھا رہے ہیں کھا پی رہے ہیں کہ اس ویک میں ہم نے صرف کھا کے اس کو گزارنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس ویک کے جو پہلے دو دن ہے اس میں کوئی بڑی کوئی سپیشل ڈش ایک بڑے عرصے سے آپ سوچ رہے تھے ہم اس کو کھائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے اس ویک میں آپ کو وہ بھی نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں اضافہ رکھے بین میں کچھ معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں سیونگ کے حوالے سے بہتر حکمت عملی آپ کی رہے گی اور اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے جو افراد آپ کو تنگ کر رہے تھے ان کو دور اور رفع دفع کرنے کی کوشش کریں گے وراثتی معاملات آپ کی فیور میں رہیں گے نوکری پیش آفراد کے اوپر آج ذمہ داریاں بہتر انداز میں حل ہوں گی کہ آپ کو اپنے ذات کے حوالے سے کچھ تعریفی جملے سننے کو بلیں گے متوقع ہے کہ رشتہ داروں سے ملقات آپ کی ہو جائے جو کہ اچھے انداز میں رہے گی اس ویک کا درمیانی حصہ اندرون مل سفر ٹراولنگ دکھائی دیتی ہے وہ افراد جو چھوٹا مختصر سا کاروبار کرتے ہیں آپ کے لیے منافع کا رجحان رہے گا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے پڑوسیوں سے ملقات ہو سکتی ہے ویکنڈ گھریل و ذمہ داریوں میں اضافہ رہے گا ذہنی سکون مجسر آئے گا ماضی میں کسی چیز پر محنت کی تھی اس کے مصبت نتائج مل جانا وہ سکتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے کچھ اہم اور راز کی باتیں بھی کریں جو ابھی تک آپ کی فیملی کو نہیں پتا اور ان کی جانوں سے بہرحال سپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی بے روزگار افراد کے لیے روزگار کے مواقع مجسر آئیں گے آپ کے کریئر کے معاملات میں مصروفیت بڑھتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی لیکن اپنے محبوب کو پیسے مد دیجئے گا ورنہ واپس آپ کو کوئی نہیں ملنے اس کے بعد آپ کے بچوں کے ساتھ اگر تعلقات دیکھوں تو بچوں کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کچھ اخراجات آپ کے ہو سکتے ہیں صحت الحمدللہ آپ لوگ کی اس ویک میں بہتر رہے گی لیکن جو افراد آرزہ کلب کا شکار ہے دل کی بیماری آپ کو رہتی ہے یا بلٹ پیشر کی خاص طور پر بیماری رہتی ہے آپ کو پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور اپنی صحت پر توجہ ضرور دیجئے گا شریک حیات آپ کے لیے سپورٹیو رہے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مزل سات سو ستر دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا اجازت دیں اللہ حافظ